جوکر صاحب عام انتخابات کے لیے جو ہے اٹھائیس جنوری دوہزار چوبیس کی تاریخ متوقع ہے تاریخ سے متعلق جو ہے تحریری طور پر دو دن کے اندر آگاہ کیا جائے گا کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں یہ آنے والے جو دن ہیں بڑے بہت واقعات اس میں ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں بھی دنیا میں بھی خطے میں بھی بہت زیادہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی سیاست میں ایسا کچھ ہے نہیں اس وقت جس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جائے عدالت میں ظاہر ہے ہم میں پتا ہے کہ کس طرح معاملات چل رہے ہیں نواز شیف صاحب پرائم میسٹرین ویٹنگ ہیں اگر ان کے معاملات جو ہیں وہ قانونی معاملات فوری طور پر حل نہیں ہو پاتے اور الیکشنز کی ڈیٹ آ جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے وقتی طور پہ یہ کچھ عرصے کے لیے شہباز شیف صاحب آئے ہیں لیکن مسلمی نون کی پرائم میسٹرشپ جو ہے وہ تیار ہے اور اس کے لیے نواز شیف صاحب جو ہے میدان میں اور باقی جو تحریک انصاف ہے آج خان صاحب کی جو ہمشی رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا اور توقع بھی نہیں ہمیں انصاف کی آنے والے دنوں میں ان پر کریک ڈاؤن ہوگا اور سخت ہوگا اور یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی کہ وہ اگر انتخابات میں حصہ لیتے بھی ہیں اچھا اگر انتخابات میں حصہ نہیں لیتے تو کیا ہوگا یہ ایک سوال ہے کہ کریڈیبلیٹی یہ ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ کریڈیبلیٹی کا کیا ہوگا اب الیکشن سے پہلے پہلے تحریک انصاف کے تقریبا تمام رہنماؤں نے چھوڑ چکے ہوں گے جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی چھوڑ چکے ہوں گے اور جو نہیں جنہوں نے چھوڑا ہوگا انہوں نے بھی کوئی معاملات ہے کر کے وہ باہر آئے ہوں گے تو اور یعنی وہ اپنے سرورا کی بات نہیں سن رہے ہوں گے جنہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک محل قرار دے دیا جائے تو یہ ان کے لیے ایک بڑا ایک پولٹیکل آپ بھی دیکھیں اس میں یہ بات میں پہلے بھی پوچھا رہا تھا تمام قصے میں گرفتاریاں چھاپے جو ہیں وہ یہ پریس کانفرنسیں یہ سارا جو بھی کچھ ہوا ہے پچھلے نو مئی کے بعد یہ اس سے پہلے بھی ہوا لیکن نو مئی کے بعد تو کافی کچھ ہوا اس میں ایک شخصیت تو گرفتار ہے کہیں فرار ہے کہیں اس کے کوئی چھاپا پڑا ہے کہیں اس کا کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا نام ہی کہیں نہیں سنا اور اس عظیم شخصیت کا نام ہے جناب عثمان بزدار آپ ذرا کمال دیکھیں اور عثمان بزدار صاحب کا اسٹیٹس کیا ہے یہ بھی نہیں کسی کو پتا نہ وہ نومی میں ہے نہ وہ کسی کرپشن میں ہے نہ وہ کسی پریس کانفرنس میں نہ وہ کسی پارٹی میں ہے وہ پتہ نہیں تحریک انصاف میں ہے یا وہ پتہ نہیں استحقام پاکستان پارٹی وہ ہیں کہاں پہلے تو یہ پتا چلے نا کہ ان کی فیزیکل پریزنس کا ہے تو پھر پولٹیکل پریزنس میں بات کیجئے تو ان کا جو ہے وہ مسلم دیگ نون سے رابطہ ہو گیا تھا یہ بات اس نشیس میں پہلے ہوئی تھی اور اس وقت خان صاحب کافی انہوں نے برمی کا اظہار کیا تھا میں نے کہا تھا جو ان کی جو بھائی ہیں وہ مسلسل چاہ رہے ہیں کہ کچھ طرح سے اگلا جو سلسلہ ہے وہ آپ کا طرح گر بڑا گر ہو جاتی ہے تو مسلم دیگ نون کے دروازے کھلے رکھے ہوئے تو اب اب آپ دیکھیں جس کے لیے تمام دنیا کو اونچا اونچا اولٹ پلٹ کر کے وسیم اگرام پلس بنے گا ایک دن اور یہ ہوگا وہ مطبع وہ کسی جگہ پر ان کا کوئی نام ہی نہیں ہے نہ کوئی مقدمہ ہے میرا خیال ہے ان پہ نہ کوئی چھاپیں ہیں نہ کچھ سوان بزا وسیم اگرام پلس تو یہ بس ایک ایسی چیز ہے جو بڑی بڑی عجب ہے معاملہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ایک بڑا عجب معاملہ ہے کہ جو لوگ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے رہے جو اچھے لوگ تھے جن کو نظر انداز کیا گیا وہ کھڑے رہے اور جن لوگوں کے لیے پوری وہ کہتے ہیں دیوار سے ٹکر ماری وہ اب آپ دیکھیں کہا آپ کا نظر آ رہے ہیں تو میں اب اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ یہ ہے سیاست یہ ہے سیاست اور یہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ اب میں اس میں کیا بات کر سکتا ہوں تو وہ اچھانا کہیں گے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا میں تو میں تو بات Coordinา Conferences کیا کرنہی ہے انہوں نے کہیں کہ مجھے بات نہیں کرنی بعد ایک دعائے انہوں نے یہ مراد علی شاہ صاحب سے کہا یہ میں پہلے بھی واقع صنا چکے ہوں جب وہ وزیرالہ تھے وہ وزیرالہ صاحب چلنے انہوں نے کہا مجھے آپ سے کاام ہے بطlies وزیرالہ بنجاب مراد علی شاہ صاحب کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے یہ جو کانسل کامل انٹرس کا اجلاس ہو رہا تھا تو مراد علی شاہ صاحب نے پوچھا ان سے عثمان بزار صاحب سے کہ کیا خیریت ہے انہیں کہا آپ سے بڑا ضروری کام ہے سائٹ پر بات کرتی ہیں انہیں کہا بتائیے وزیراعال پنجاب مجھے نہیں میں ایک دفعہ جب تک وزیراعال پنجاب ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں کہا کہا کراچی ضرور دیکھ لوں میں نے کراچی نہیں دیکھا آج تک یہ عثمان بزار صاحب نے یہ بات بتائی گئی اس وزیراعال کو انہوں نے کہا آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کتنا معصوم آدمی ہے ایسا آدمی جس نے کراچی نہیں دیکھا تو وہ جو ہے اس کی معصومیت پر آپ لوگوں کیا اطراز ہے تو کراچی جائے گا کراچی جا کے پھر وہ کراچی گئے ظاہر ہے کہ سرکاری اس پہ اور پھر وہ انہوں نے پہلی دفعہ سمندر وغیرہ کا کنارہ دیکھا یہ وزیراعال پھنجاب اب کیا اس کے اوپر میں تفسرہ کروں اس سیاست پہ یہ جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے مطلب ہے کہ اب اس پہ کیا تفسرہ کیا جائے سوائے اس کے کہ یہ ظاہر ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے فیلڈ ہی نہیں ہوگی غالباً الیکشن میں ان کے لیے اور وہ اب کیسے اس سے نکلتے ہیں اس بہران سے کیسے نکلتے ہیں کیسے ان کے دوست اعباب سٹیٹیجی تیار کرتے ہیں کیا ان کو مشورہ دیتے ہیں یہ دیکھنا ہے آنے والے جنروں میں اور یہاں پر اب مولانا فضل الرحمن صاحب کی ایکٹیوٹیز تیز ہو رہی ہیں وہ اب کوئی شکل لیتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہم بات کرسکیں لیکن ایک اور جو بڑا اس وقت دنیا میں ایشو ہے نا وہ یہ ایشو ہے جو کہ براہ راست بلکل آپ سمجھیں گے ایک نیوکلئر بوم کے دہانے پہ دنیا بیٹھی ہوئی کھڑی ہوئی ہے اس وقت اور وہ یہ ہے کہ جو غزہ کا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ بگڑ گئے چوبیس گھنٹوں میں بگاڑی ہے کہ سوا سات ساڑھے سات ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں دو تین باتیں بڑی ہم ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گیارمی سلائیڈ ہے ایو ایس ڈیپارٹمنٹ آف ڈیفنس سیکٹری ڈیفنس لائیڈ آسٹن کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے امریکہ نے اس مشری کی شام پہ حملہ کیا ہے اچھا مشری کی شام اسٹرن سیریہ اور اسٹرن سیریہ یعنی ویسٹرن سیریہ تو لگتا ہے نا اس طرف یہ گولاند کی پہاڑیاں اور جارڈن اور یہ سارا ہوگی ایسٹرن سیریہ اور ایسٹرن سیریہ میں انہوں نے اٹیک کیا ہے ابو کمال کے علاقے پہ اور یہ اٹیک اس لیے کیا ہے امریکن سا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ انیس حملے ہوئے ہیں امریکن اسٹلیشنز پہ سیریہ اور عراق میں تو پھر امریکہ نے یہاں پر دو ایف سولہ تیاروں سے مشرقی شام کے اوپر بمباری کی ہے اچھا یہ جو بمباری ہوئی ہے یہ ہوئی ہے ابو کمال کے علاقے میں اگر ہم نقشہ دیکھیں تو ابو کمال کا جو علاقہ ہے یہاں پر پہلے بھی یہاں پہ دوزار سات آٹھ میں بھی کافی یہاں پہ جنگ ہوئی تھی ابو کمال کا جو علاقہ ہے یہ بلکل عراق کا بورڈر ہے اور این الاسد ائر بیس اراق میں جو موجود ہے اگر ہم اس کو میپ کا تھوڑا سا بڑا کریں این الاسد ائر بیس جو ہے یہ اس سے یعنی یہ سرحت پہ ہے شام اور اراق کی سرحت پہ یہ ہمیں ابو کمال نظر آ رہا ہے یہاں پہ اٹیک کی ہے امریکنز نے کیونکہ وہاں سے اٹیک ہو رہے تھے یہ یو ایس ائر بیس کے اوپر جو جو کہ آلین کے اندر اصد یو ایس اصد ائر بیس ہے این الاسد اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہے کہ امریکنز نے سیریہ پہ اٹیک کیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہے سیریہ پہ امریکنز کا ان حالات میں امریکنز کا سیریہ پہ اور اسٹن سیریہ پہ اٹیک ہونا اچھا تو یہ بات اس کو ذرا مدے نظر رکھیں کہ امریکنز نے مشرقی شام پہ اٹیک کی ہے شام میں جو ہے وہ بشار الاسد کی حکومت ہے بشار الاسد کی حکومت رشیہ کی وجہ سے ہے بشار الاسد عرب لیگ میں واپس آ چکے ہیں بشار الاسد کے تعلقات سارے ملکوں کے ساتھ عرب ملکوں کے ساتھ بلکل بہتری کی دفع جا چکے ہیں ان کے ملک پہ اٹیک ہوا ہے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عراق میں آج مقتدہ صدر جو ہے وہ انہوں نے بہت بڑا مظاہرہ کی ہے مقتدہ صدر بہت فعال ہو گئے ہیں مقتدہ صدر جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ ان کی فیملی موسی صدر باکر صدر یہ سارے جو شہید ہوئے اس وقت صدام حسین کے دور میں بڑا ان کا بڑی بڑا ان کا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ایک بڑی شیعہ رہنما کے طور پہ شیعہ مسلق کے رہنما کے طور پہ یہ وہاں پہ عراق میں ان کی پریزنس ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے اپنے سفارت خانے عراق سے فوری طور پر بند کرتے ہیں عراق سے یہ وہ عراق ہے جہاں پہ امریکہ نے دوہزار تین میں جا کے بھار جھوں گی تھی عراق میں اگر یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ سیریہ پہ اٹیک کرنا پڑ رہا ہے آپ کو اور وہاں آپ دیکھیں نا کیا اس کا حاصل کیا ہوا اس پور ہے جس میں ملینز کی جانے چلی گئیں لوگ تباہ ہو گئے ملک ختم ہو گئے لیکن آخر میں کیا نتیجہ نکلا یہ لیبیا سیریہ افغانستان باقی جہاں جہاں جگہ اب مقتدہ لیکن مقتدہ صدر کی جو امپورٹنس ہے نا مقتدہ صدر کا جب بھی آپ سنے کہ مقتدہ صدر جو ہیں وہ فعال ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مقتدہ صدر اہل تشیہ ہیں بڑے عالم دین ہیں لیکن ایران سے اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھتے ہیں یعنی ایران کے ساتھ جو اہل تشیہ مختلف تنظیمیں واوستہ ہیں ایراک میں مقتدہ صدر ان سے ہٹ کے اپنے آپ کو جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ زیادہ اپنی قربت رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے آج بہت بڑا مظاہرہ اور یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے جائے کہ ہم یہاں زمداری کی ان کی ائر بیسس کے کی زمداری کے ہم اب جو ہیں نہیں لیتے تیسری تو یہ دو باتیں ہوئیں امریکہ کا اٹیک کرنا سیریہ پہ اور اراک میں یہ مظاہرے ہونا تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اس بات کے کبھی امکانات ہیں میں امکانات ظاہر کر رہا ہوں آج اس بات کے کبھی امکانات ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہو کیونکہ روز کا دن گزر رہا ہے اور ان دنوں عادتیں ہو رہی ہیں اور بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں آج کل یا پرسوں کسی وقت جنگ بندی کے اوپر کوئی قرارداد جو ہے اس کے اوپر اتفاق ہو جائے اچھا یہاں پھڑا کیا پڑا ہوا ہے پھڑا یہ پڑا ہوا ہے یعنی وہ ان کی قرارداد آئی تو انہوں نے ویٹو کر دیا ان کی قراردائی تو انہوں نے روک دیا پھڑا یہ پڑا ہوا ہے کہ امریکنز اور برٹش اور فرانس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومنٹیرین پاوز وہ لفظ اسعمال کر رہے ہیں قرارداد میں ہیومنٹیرین پاوز ہیومنٹیرین پاوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے جنگ روکی جائے اس دوران فیول اور کھانا اور پانی اور یہ اندر چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ بمباری شروع ہو جائے اور پھر کچھ وقت دیا جائے کہ جی اتنے گھنٹے ہیں جلدی جلدی سامان اندر پہنچا دو کھانے پینے کا اور پھر بمباری شروع ہو جائے وہ کہہ رہے ہیں ہیومنٹیرین پاوز ان کی قرارداد میں یہ لفظ اسعمال ہو رہا ہے رشیہ چائنہ اور تمام عرب ممالک اس میں مسلمان ممالک اور غیر مسلم ممالک بھی بہت بڑی تعداد میں وہ کہہ رہے ہیں سیس فائر سیس فائر کا مدب ہو تو یہ جنگ بندی اچھا جنگ بندی میں اور ہیومنٹیرین جنگ بندی اگر ہو گئی تو اس قرارداد اسرائیل کی شکست ہو گئی ٹوٹل اسی ہی ٹھیک ہے اچھا یہ بائیڈن قریب قریب پہنچ رہے ہیں ایستا ایستا بائیڈن نے جو بات کی نا پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہ جی وہ ٹو اسٹیٹ سولیشن ٹو اسٹیٹ سولیشن ہو گا نا تو یہ پوسٹ وار بات جب انہوں نے کی ہے نا پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہ پوسٹ وار فرمولا یہ ہے کہ جی وہاں پر اسیٹلمنٹس کیوں ہو رہی ہیں اور یہ اس کا مطلب اگر جنگ بندی ہو گئی جیکھیں جنگ بندی کا مطلب ہے کہ آپ ایک پولٹیکل سولیشن کی طرف جاتے ہیں کہ اب یہاں جنگ بندی جیسے میں مثال کے طور پر آپ کو مثال بتاتا ہوں یہ کشمیر پہ کشمیر پہ جنگ ختم نہیں ہوئی پاکستان انڈیا کی جنگ جاری ہے سیس فائر ہے یہ سیس فائر ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ یہ لائن آف کنٹرول ہے یہ سیس فائر لائن ہے یعنی یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے یہ اس کی کوئی بین الاقوامی طور پر اس کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جو کشمیر کے ترمیان میں ایک ہم کہتے ہیں کہ جہاں در مقبوضہ کشمیر ہے ادھر انڈیا نوبار اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ سیس فائر لائن ہے ٹھیک ہے یہ جنگ بندی کا نتیجہ ہے تو جنگ بندی اگر ہو گئی اس وقت تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پلیڈیکل سیٹیپننٹ کی طرف جائے گا معاملہ آجا جب یہ جنگ بندی ہو گئی پاکستان اور انڈیا کے دنیا یہاں پہ تیہ ہو گیا کہ کشمیر ادھر ہے اور یہ انڈیا ناکوپائیڈ ہے اور یہ پاکستان کے پاس یہ اس طرح سے ہو گیا آزاد کشمیر تو اس کے بعد پلیڈیکل سولیشن وہ نہیں نکل پا رہا وہ نہیں نکل پا رہا اتنے سال گزر گئے ہیں پلیڈیکل سولیشن بھی تو کوئی نکلنا ہے نا لیکن جنگ بندی پہ وہ ایک رکا ہوئے کشمیر اسی طرح سے چائنہ اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی وہ کسی وقت بھی کہتے ہیں نا ٹوٹ گئی تڑا کر کے ٹوٹ گئی ہو ٹوٹ گئی کیونکہ تیہ نہیں ہوا تھا کہ سرد کدھر کس کی ختم ہوتی اب اگر یہ جنگ بندی ہو گئی تو یہ فاتحانہ انداز میں جنگ بندی ہوگی فلسطینیوں کی اور حماس کی شہادتوں کو ایک طرف رکھا جائے تو بھی کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ویسے ہی مرنا ہے ادھر ہم نے تو ویسے ہی مرنا ہے تو بیشتہ رہے کہ مر جائیں مطلب وہ تو اس وقت اس فیز میں آئے ہوگا نا فلسطینی بھوک سے پیاس سے ہم نے ویسے ہی مرنا ہے تو ایک ہی دفعہ سب مر جائیں